اسلام علیکم آل اف یو کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کو کامیاب کرے جتنے بھی میرے بہن بھائی اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اتا فرمائے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ جیسے میں انفرمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں اور سب کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں تو اسی طرح سے جیسے میرے بہن بھائی چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تو مجھے بھی موٹیویشنل ملتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کو میں ہیلپ کر رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں تمام طلبہ کو جتنی بھی ان کی کوئی پریشانی ہوتی ہے کسی کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو میں اسی ریزولف کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں بہت سے سٹوڈنٹس کا رول نمبر سلپ کا ایشو تھا پہلے جو ایس او سی ڈگری پروگرام کے پہلے پیپر ہوئے ہیں دوزار بیس کے ان میں رول نمبر سلپ کا ایشو تھا جب یہ دوزار اکیس کے ایڈمیشنز ہوتے رہے ہیں تو اس میں بہت سے سٹوڈنٹس کا ریجسٹریشن کارڈ کا ایشو تھا تو میں نے یونیورسٹی سے کارڈ لے ان کو ٹی سی ایس کروائے اور پائے پوسٹ ان کو سینڈ کروائے تاکہ کوئی بھی سٹوڈنٹ پریشانی کا شکار نہ ہو تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میں اس کی پرابلم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں جس حد تک میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں اور باقی انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرنے والا ہے جس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے یہ جیسا بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے جو دوزر بیس کے پارٹ ون کے سٹوڈنٹ تھے ان سٹوڈنٹ کے ابھی فیب میں آ کے پیپر ہوئے ہیں ان کے پیپر ہو گئے ہیں اور اب فسٹ اپرل سے پارٹ ٹو کے ان کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں جو دوزر بیس کے سٹوڈنٹ کے فیب میں پیپر ہوئے ہیں تو دوزر اکیس کے سٹوڈنٹ کے پیپر اپرل میں سٹارٹ ہو رہے ہیں صرف ایک مہینہ مارچ کا تھا اور مارچ کے مہینے کے بعد آپ کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن ان میں بھی بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں سٹوڈنٹس کو فیس کرنے کو اللہ تعالیٰ کرم کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے کیونکہ کوئی بھی اگر پریشانی آتی ہے تو سٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ اپ ایک بنا ہوتا ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کیس اگر تیاری کرتے ہوئے جب پیپر سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آکے آپ کو کوئی ایشو بن جائے آپ کی رول نمبر سلپ کا ایشو بن جائے آپ کی کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کا کوئی سبجیکٹ چینج ہوتا ہے آپ کا سنٹر چینج ہوتا ہے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے ایک ٹینشن آپ کے سر پہ ہوتی ہے تیاری کے لئے کے پیپرز ہیں اور ایک ٹینشن آپ کے یہ سوار ہو جاتی ہے کہ آپ کی رول نمبر سلپ کا ایشو بن گیا یا آپ کا سنٹر چینج ہو گیا یا آپ کا سیٹی چینج ہو گیا بہت سے کئی دفعہ یہ کمپیوٹر میں ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بھی ایرر آ جاتا ہے آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے بھی ایسا کئی دفعہ ہو جاتا ہے بائی مسٹیک ہو جاتا ہے لیکن مینجمنٹ کو تب یہ ٹھیک کر سکتے ہیں جب مینجمنٹ کو جا کے ہم اپروچ کریں گے وہاں یونیورسٹی ویزٹ کریں گے یا انہیں میل کریں گے کہ ہمیں یہ پرابلم فیز کرنے کو ملی ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے ہوئی ہے تو کانڈلی ہماری یہ پرابلم سالف کر دیں تاکہ ہم پیپر دے سکیں اگر ہم ویسے ہی چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ایسا کبھی بھی پاسیبل نہیں ہے کہ مینجمنٹ کو خود پتا چلے اور وہ خود آپ کی رول نمبر سلپ دوبارہ سے اپڈیٹ کریں اب جو ریسینٹلی سٹوڈنٹس کو ایشو فیز کرنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب سٹوڈنٹس کے اگزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں فرسٹ اپریل سے اور پار ٹو کے موسٹلی سٹوڈنٹس میں نے تین چار دن پہلے ویڈیو لگائی تھی پنجاب انیورسٹی کی طرف سے اپڈیٹ ہمیں ملی تھی کہ بہت سے سٹوڈنٹس نے فیز تو سبمٹ کروائیے اپنے لیکن فیز کے بعد جو ان کے پاس چلان فارم تھا وہ انہوں نے اپنا اپڈیٹ نہیں کیا اور وہ چلان فارم ویب سائٹ پہ اپڈیٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان سٹوڈنٹس کی رول نمبر سلپ اپلوڈ نہیں کی جائے گی اور وہی ایشو آج سٹوڈنٹس کو فیز کرنے کو مل بھی رہا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے میرے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کے میسیج آ رہے ہیں کہ سرم کیا کریں میرے خود کے دو تین اپنے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایشو نہیں کی گئی رول نمبر سلپ اپڈیٹ نہیں ہوئی کیوں نہیں صرف اس وجہ سے کہ فیز سبمٹ کروائی ہے لیکن جو ان کا فارم تھا وہ فارم اپلوڈ نہیں کر سکے اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ نے جو ایرر آ رہا ہے ایرر کے نیچے آپ کے پاس دو ایک تو وہاں پہ کوئری کے لیے نمبر لکھا ہوئے ایک میل لکھا ہوئے جو لاہور کے سٹوڈنٹس ہیں میں ان کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جو روم نمبر لکھا ہوئے کہ روم نمبر آپ نے 108 روم نمبر لکھا ہوئے اس روم نمبر کو آپ نے وہاں پہ یونیورسٹی میں جا کے تو آپ کا جو ایگزیمنیشن برانچ ہے اس برانچ سے پیچھے والی سائٹ پہ 108 ایک بلوک میں ہے وہاں پہ آپ جا کے وزٹ کریں روم کو اور وہاں پہ جو بھی آپ کا فکریٹی میمبر ہوگا وہاں سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر ہمارا یہ ایشو ہے ہم نے فی سمیٹ کروائی ہوئی ہے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کیا لے کے جانے ایک اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ایک آپ کا جو اوریجنل چلان فارم ہوگا جس پہ آپ نے فی سمیٹ کروائی ہے اور ایک آپ کا ریجسٹرشن کارڈ یہ تین ڈاکومنٹس آپ نے لے کے یونیورسٹی جانے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی رول نمبر سلیپ کا یہ ایشو سالف کروانا ہے اور رول نمبر سلیپ آپ کو وہاں پہ دی جا سکتی ہے یا آپ کی رول نمبر سلیپ آپ کے پیپر سے پہلے اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اور جو سٹوڈنٹس آؤٹ اوف سٹی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کو اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں کل سا انشاءاللہ نمبر بھی ایکٹیو ہوگا کیونکہ منڈے ہے آپ نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میل کر دینے کہ سر یہ ہمارے ای میل پہ آگئے ہیں آپ کے ہمارے ڈاکومنٹس ہم نے یہ سر فی سبمیٹ کروائیے یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے یہ ہمارا ریجسٹریشن نمبر ہے تو کائنڈلی سر آپ ہماری ویب سائٹ پہ رول نمبر خلیپ اپڈیٹ کر دیں تاکہ ہم بہ آسانی اپنے پیپرز میں بیٹھ سکیں اور یہ والی ہماری پریشانی ختم ہو جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آگئی ہوگی کیوں آپ کے پاس حیرت آرہا ہے اور اس کو ریزولف کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھیں اپنی تیاری کریں محنت کریں اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کو کامیاب کریں میری دعاوں میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ اللہ حافظ